ملائم سنگھ یادب کے بارے میں ایک بات کہا جاتا تھا کہ وہ جب تک جندہ رہے سب کو ساتھ لے کر چلے لیکن آپ اپنے سکرین پر اس تصویر کو دیکھئے اسے دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ نیتا جی اس دنیا میں نہیں ہے اس کے بعد بھی وہ الگ ہو چکے اپنے بھائی اور بیٹے کو ایک کر رہے ہیں سمجھ بادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیس یادب ان کی پتنی ڈیمپل یادب اور ان کے چاہتا سیپال سنگھ یادب آج نیتا جی کی استھی کو لے کر شہفائی سے ہری دوار آئے جہاں بیدھی بیدھان اور پویا کے بعد دھرتی پت ملائم سنگھ یادب کے استھیوں کو گنگا میں بھی سرجیت کیا گیا اکھلیس یادب کے ساتھ ویشیس بیمان میں ان کے پریبار کے اور کونکون سے صدست تھے سبح کتنے بجے اکھلیس یادب سہفائی سے نکلے تھے کب تک پورا پریبار آج سہفائی لوٹ جائے گا اور اکھلیس یادب سیپال سنگھ یادب کے ساتھ والی تصویر پر لوگ کیا پرتکریاں دے رہے ہیں اور بھوشے میں کیا امید کر رہے ہیں سب آپ کو بتائیں گے نمسکار میرا نام پڑی توش شاہی ہے اور آپ جنتا جنگسند دیکھ رہے ہیں دس اکٹوبر کی سبح جب نیتا جی کا نیدھن ہوا تھا اس کے بعد سہیں اس بات کی چرچہ اتر پردیس کی گھڑیاروں میں ہونے لگی تھی کیا نیتا جی جندہ رہتے جو اپنے بیٹے اور بھائی کو ایک نہیں کر پائے کیا ان کے نیدھن کے بعد ان دونوں کی بھی تلکھی اور بٹھ جائے گی کیا دونوں کے تیور ایک دوسرے کے پرتی اور گرم ہو جائیں گے نیتا جی نے جس کو سلطہ سے پریبار کو سنبھالا تھا راجلیتک بیراست بنائی تھی کیا وہاں سب بکھر جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب نیتا جی گروگرام کی میدانتہ اسپطال میں بہت گمبیر حال میں بھرتی ہوئے تھے تب سے لے کر جب تک ان کی نیدھن ہوئی اور صفحہی میں ان کا انتیم سسکار کیا گیا تب تک ان کے بھائی سیپالی آدب بھتیجے دھرمیندری آدب انرواگی آدب سے لے کر پریبار کے سویسا دس سے ہمیشہ اکھلیس آدب کے ساتھ کھڑے رہے اکھلیس آدب کا ہیمت بڑھاتے رہے آج نیتا جی کا اسٹھی بھی سرجن کے لیے اکھلیس آدب ہر دوار آنے والے تھے گھر سے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی ان کے آواز پر سیپال سنگھ آدب پہنچ گئے اجیت آدب، دھرمیندر آدب، انرواگ آدب اور تیج پرتاپ آدب بھی ان کے ساتھ آئے اس کے بعد سبھی لوگ ایک ساتھ سہفہی کی ہوای پٹی پر گئے جہاں پر ایک بیشیس بیوان ان کا انتیار کر رہا تھا یہاں سے پورے آدب پریوار کے ساتھ اکھلیس آدب نے اران بھڑی اور اسی دوران کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر بھی ڈالا گیا جس میں سیپال سنگھ آدب، اکھلیس آدب اور ان کی پتنی ڈیمپل آدب دکھائی دے رہی تھی جیسے ہی تصویر کو سوشل میڈیا پر ڈالا گیا سماجبادی پارٹی کے سارے سمرتھک یہ اب بتانے میں جھوٹ گئے کہ ملیان سنگھ آدب بھلے ہی آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا پروہ آج بھی قائم ہے مرنے کے بعد بھی وہ پریوار کو ایک یوٹ کر رہے ہیں جس اکھلیس آدب سے اپمان کے بعد سیپال سنگھ آدب نے اپنی الگ پارٹی بنا لی تھی بار بار ہر راجنتک منچ پر وہی ہم بتاتے رہے کہ پارٹی کی کمان نیتا جی نے گلت ہاتھوں میں سوب دی ہے گلت ہاتھ سے ان کا سیدھا سیدھا نشانہ اس سمیں اکھلیس آدب پر ہوتا تھا وہیں سیپال سنگھ آدب جب بھائی کی مرتی ہو چکی ہے اور ان کا بیٹا آکیلا پر گیا ہے تب سارے گلے سکھوے سارے اپمان کو بھل کر اپنے بھتیجی اور سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاکش اکھلیس آدب کے ساتھ نیتا جی کے اسدھی ویسرزند کے لیے ہریدوار پہنچ گئے ہیں یعنی جو کام نیتا جی جندہ رہتے نہیں کر پائے وہ ان کی موت کے بعد ہو گئی سبہ سارے دس بجے اکھلیس آدب اپنے پریبار کے ساتھ ہریدوار کے لیے روانہ ہوئے تھے اور دو پہر وہاں پر پہنچ گئے تھے اس کے بعد دو بجے ہریدوار کے نمامی گنگے گھاڑ پر ملائنگ سیادب کی اسدھیا بھی سرجید کی گئی حالانکہ پہلے اسدھیوں کا ویسرزند وی آئی پی گھاڑ پر ہونا تھا لیکن دھارمیک مانتاؤں کے انسار کارکرم میں جروری بدلاؤ کیے گئے اور ملائنگ سیادب کی اسدھیوں کو ویسرزند کو لے کر اکھلیس آدب کا پریبار نمامی گنگے گھاٹ پہنچ گیا دو دن پہلے اکھلیس آدب اپنے بھائی دھروندر آدب چاہتا سیپال انسول آدب اور بھتیہ تیز پرطاب کے ساتھ انتاؤسٹری اسدھر پر پہنچے تھے جہاں پر اکھلیس آدب نے اپنے چاہتا سیپال کے ساتھ نیتا جی کی اسدھیاں چونی اور اسے کلس میں رکھا تھا آج سویر سوانبادی پارٹی کے اپیسیل ہینڈل سے ٹویٹ کر کے جانکاری دی گئی کہ اکھلیس آدب ہریدوار کے لیے نکل رہے ہیں ٹویٹ میں لکھا تھا تصویر میں اکھلیس آدب دھرمندر آدب اور سیپال سنگھ آدب بھی دکھائی دے رہے تھے راجنچک پنڈیتوں کی مانے تو جس طرح سے ملائنگ سنگھ آدب کے نیدھن کے بعد اکھلیس آدب کے ساتھ سیپال سنگھ آدب سائے کے طرح نجر آ رہے ہیں اس سے رشتے بہتر ہوں گے یہ بات سپائیوں کے ساتھ ہی ہر کسی کے جہن میں اٹھ رہا ہے حالانکہ پرانے سپائیوں کی ابھی یہ بھی امید ہے کہ اکھلیس آدب اور سیپال سنگھ آدب کے خراب رشتے ملائنگ سنگھ آدب کے موت کے بعد کرواہت کے بجائے میٹھاس میں بدل جائیں گے اس کے بعد پارٹی میں مجبوطی آگی آج دو پر دو بجے ملائنگ سنگھ آدب کی اسٹھیاں ماں گنگا کی گود میں سماہیت ہو گئی اکھلیس آدب نے نم آکھوں سے اسٹھیوں کو بھی سرجن کیا جس پرکار سے پورا آدب پریوار اس دکھ کی گھڑی میں اکھلیس آدب کے ساتھ ہے اس سے سماجبادی پارٹی کے کارکرتہ میں اوطر پردیس کی جنتہ میں ایک شاکاراتمک سندیش جائے گا کی کل تک جو پریوار بکھڑ چکا تھا سیپالی سنگھ آدب نے الگ پارٹی بنا لی تھی وہیں ان کے پریوار کی ایک وہو اپرنا آدب نے بھاجپا کو جوائن کر لیا تھا جس سے پریوار کی کافی ناکاراتمک چھوی بن رہی تھی اس پر اب پار پا لیا جائے گا اگر پھر سے سیپالی سنگھ آدب اپنی سوچ بھوچ اکھلیس آدب کے ساتھ سیئر کریں گے اور اکھلیس آدب اس پر عمل کرنے لگیں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ سماجبادی پارٹی اتر پردیس کی راجیتی میں پھر سے واپسی کر لے باقی آپ سیپال سنگھ آدب اور اکھلیس آدب کے ایک ساتھونے پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور خبروں کے لیے جنتہ جنگشن دیکھتے رہیے ویڈیو کو سیئر کیجئے کیمرے کے پیچھے میرے سیوگی ہیں گھنسیام جی بہت بہت دھنیواد